گریفت میں آ جائے گا پکڑا بھی جائے گا اس پر کوئی شو نہیں ہے بہت تھپڑ ماروں گی میں اسے قسم سے میرے لئے چھوڑ دو ایسا نہ پوچھ لینا میڈم نرگس نے پوچھو جا کے میڈم نرگس نے پوچھو جا کے جتنے خرچے بتایاں چھوڑنے کو دل کرتے ہیں تو مطلب اس کی دیتوئی تب دو دن بہت دکھ والے تھے اور آج بھی یاد آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اتنا ضرور ہو کہ اگر آپ مہینے کے دس در کماری تو کب سے کم آٹھ ہزار تو کماتا ہوں کیا خیال ہے کہ جب ملجل کے چلنا ہے کبھی آپ آٹ کمیں گے تو وہ دس کمالے گا کبھی آپ دس کمیں گے تو وہ آٹ کمالے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ دس در کماتی ہے تو وہ دائیسو کماتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے بعد دے بتا چلے جی میٹر کٹ گئے لائن میں کھڑے گئے میٹر لگو بل بھی میں جمع کرو رہی ہوں بچوں کی فیزیں بھی بھر رہی ہوں وہی نا سارے کام مجھے نہیں نا کرنے وہ اپنی ذمہ داری وہ اٹھائے میں اپنی اٹھاؤں اب دیکھیں آپ ایک ڈریس پہنتی ہیں ایک لاکہ دو لاکہ اب اس بیچارے کے اگر تنخواہ پچاہ زار ہوگی تو میں اپنے ڈریسز خود پرچیز کروں گی کام کروں گی نا میں ابھی آپ لاکھ روپے کا ڈریس پہنے گی وہ ساڑھے ساہ سو کی شرٹ پہنے گا وہ اتنی بھی نہیں بھائی سو سمجھ کے رشتہ بیجنا سو سمجھ کے رشتہ بیجنا بڑی باؤنڈریز نہیں یہاں پہ لڑکی شادی کے لیے تو اگری ہے لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ بندہ وہ جو اپنے خرچے بھی اٹھائے میرے بھی اٹھائے یہ نہیں کہ میرے میری فیملی کے ہاں میری فیملی کے خرچے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ضرور کرے کہ اگر میں دس زار کماتی تو آٹھ زار کمائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر میں لاکھ روئے کے ڈریس پر ہوں تو مجھے کہ مجھے بھی ستر ایسی زار کے ڈریس لے کے تو تو ایسا بندہ نہیں چلے گا کبھی یہ بار ہوتا ہے دو تین سال میں دل کیا تو ایک لے کے دے دیا ہاں وہ تو دل پانے کی بات ہے اپنی مرضی سے تو چائر میں چیتا مرضی ہیپی برڈے آگئی یا ہیپی میریچ انوریسری آگئی ہیپی برڈے بھی آرہی ہے لیکن آپ آو گئے یا شاپنگ والز پر آٹ اف کنٹری جانا چاہتی ہے کون سا ملک آپ کو زیادہ پسند ہے میں یوکی سوزرینڈ اور سوڈی ریبیا یوکی سوزرینڈ اور سوڈی ریبیا بڑا سوز سمجھ کر بڑے اچھے کنٹریز آپ نے چوز کی ہیں واؤ ویری گوڈ یہ میری مجھے بھی یہی پسند ہے خیالات ملتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے ایکچھا مجھے آرڈیس ہوتا ہے وہ کیوں دیتا ہے اور یہ مجھے کیوں دے رہی ہے اور وہ میں کیوں پکڑ نہیں رہا کیونکہ اگر میں نے وہ کیوں پکڑ لیا تو بعد میں میرے لئے مسئلہ ہو جائے گا کہ میں ان کو کیوں نہیں دے پا ہوں گا مطلب یہ چاہ رہی ہے کہ میں کوئی پنچ لوں جگت ماروں آگے سے یہ ریپٹا مارے مجھے جگت کی صورت میں اور میں یہاں پہ اور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ ایسا نہ پوچھ لینا نہیں ایسا ہم کچھ بھی نہیں پوچھیں گے ویر سے یہ بڑی مشکل سے میں خوصرت کیف جی کا ٹائم ملائے فرسٹ آف آل تنگا بڑا شکریہ بڑی مہربانی کہ انہوں نے آج ہمارے چل کو ٹائم دیا میں اپنی طرف سے اور اپنے ٹیمی طرف سے آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ ڈرائی فوت کرتی ہے چلان ہوا کبھی نہیں ابھی تک نہیں تو آپ لیسنس سلا رہی ہیں یا لیسنس سلا رہی ہیں لیسنس ابھی میرے پاس نہیں ہے لیسنس نہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ قانون جرم ہے نہیں کرنا لیکن میں بہت کم ڈرائیف کرتی ہوں کبھی کبھی جوڑا شڑا پہن کے بڑی گوگلز دھلا کے اور پھر مجھے ڈرائیف کر رہا ہو ساتھ مجھے ڈرائیف کا شوق ہی نہیں ہے ایسا شوق نہیں ہے مجھے شوق تھا آتی نہیں تھی ڈرائیف تب تک مجھے شوق تھا مجھے ڈرائیف آتی ہے میرا دل ہی نہیں کرتا ڈرائیف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا میں تھک جاتی ہوں یوں میرے بازو تھک جاتی ہے آپ چاہتی ہیں کہ میں سکون سے بیٹھوں اور ڈرائیفر گاڑی چلا رہا ہے آپ چاہتی ہیں کہ گاڑی ایسی آجے کہ آپ بیٹھیں ہو ساتھ موبائل میں لگی گاڑی کو کہا ہیلو ادھر مڑ جاؤ گاڑی ادھر مڑ جائے کہ سم ٹائمز ٹھیکٹر میں ایسے ایشو سننے کے لیے آتے ہیں کہ یہ فلانی لڑکی وائنڈ اپ کا ڈراما گانا کرے گی فلانی لڑکی انٹرول کا گانا کرے گی اس کی فوٹو بڑی لگ رہی ہے میری فوٹو چھوٹی لگ رہی ہے یہ سب کچھ میں جو چلتی ہے کیا کہیں گے آپ یہ صحیح ہے ملکل صحیح ہے یہ اس لیے کیونکہ جو آپ نے پڑیوچر نے کاسٹ کی ہے نا مین لڑکی تو وہ ہارف ٹائم بھی کرتی ہے وائنڈ اپ بھی کرتی ہے تو جو سیکنڈ مین ہوتی ہے وہ ڈیفنیٹلی سیکنڈ سانگ کر کے وہ پھر تو اسی حساب سے یہ لوگ پھر جو ہے نا پروٹوکول دیتے ہیں سب کو الگ 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 یہ ویسے ہارف ٹائم لیکن سم ٹائم یہ لوگ زیادتی بھی کر دیتے ہیں ہارف ٹائم کے گانے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہارف ٹائم کا گانا کرنا مجھے وائنڈ اپ کو کرنا متر نہیں یہ ماڈم نرگس نو پچھو جا کے ماڈم نرگس نو پچھو جا کے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ استاد ہیں نا سب لڑکیوں کے سب اس کو کوپی کرتے ہیں میں خود میں جب فیلڈ میں ایتی تو میں انہیں کوپی کرتی تھی انہیں بہت پسند کرتی تھی کرتی بھی ہوں ابھی مطلب ماڈم نرگس نو مطلب ماڈم سن کے یہ نا سمجھے کہ اب نہیں کرتی کہ میں کرتی ہوں بہت آپ کو میس میس بھی کرتی ہوں کہ آپ فیلڈ میں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کام کرتی اچھا میڈم نرگیز جو ہے انہوں نے بڑا پیک ٹائم گزار ہے اپنا اور بڑی بگ پیمٹ کے ساتھ کام کیا اور بڑے کیا کہتے ہیں پیشنز کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کام کیا انہوں نے ایکسپریشنز ڈانس ڈریسنگ اور پھر جو کاؤنٹر جگت ہوتی ہیں فورا جگت کا جواب دینا اور پھر اتنے سٹارز جو کہ سب منجوے پلیئرز ہیں ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر لافٹر لینا میرے خیال میں بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بہت اچھا انہوں نے تو نرگیز سے ہوت تو کوئی نہ بنی ہے نہ بن سکتی ہے اچھا خوبصورت ہی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں عشق کتنی دفع ہوا ہے عشق تو ایک بار ہی ہوتا ہے ہو گیا یا نہیں ہوا ابھی تک ہوا ہے کامیاب ہوا یا نہیں مطلب کامیاب کیسے ہوتا ہے شادی کر کے شادی کر کے یا انہوں نے آپ کو ایکسپ کر لیا ہے یا ہو سکتا ہے شادی ہو جائے نہیں کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوا ہے بس ہوا ہے بس گزر گیا جو گزر گیا اسے بھول جا جو آ رہا ہے اسے یاد کر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سٹارٹ لیا پیمٹ کم پھر تھوڑا کرتے کرتے پیمٹ زیادہ اب ایسا سننے میں آتا ہے پاکستان میں کہ خوبصورت کیف جی جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ایمونٹ لیتی ہے تو آپ کو پروڈیوسرز پہ ترس نہیں آتا پروڈیوسرز کو ہم پہ ترس آنا چاہیے ابھی آپ نے کیا کہا کہ لاک لاک روپے کے ڈریس ہیں بابو سے ہم ڈریس بنواتے ہیں ندیم سے ڈریس بنواتے ہیں تو ان کی پیمٹ آپ کو بھی بتا ہے تو ڈریسن میں ہی ہماری تو ایک ویک کی پیمٹ چلی جاتی ہے ایک ویک میں ایک ویک کے ڈریس بنتے ہیں اب یہ دیکھیں نا کہ لاک لاک روپے کے ایک میک سیوو بنا کے دیتے ہیں پھر انہوں نے چاس ہزار کا یا چالیس ہزار کا آپ کو لچا کرتا بنا کے دینا جو ایک گانے میں صرف ہیوز ہونا ہے پھر اس کے بات نہیں ہوگا ظاہری بات ہے ایک اسٹیشن پہ ایک بار پہنا جاتا ہے وہ دوبارہ تو نہیں پہنا جاتا ملنب آپ ایک ڈریس ایک دفعہ پہنتی ہیں ایک اسٹیشن میں چھوڑ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے دوبارہ نہیں پہنا جاتا آپ سے یہ نہیں کہ تو پھر آپ اپنی مدی کو لیں نہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ پڑیوسر کو چاہیے ہمیں پیمٹ زیادہ دیں پڑیوسر ہمیشہ بحث کرتا ہے مطلب جو ڈانسر ہوتے ہیں وہ دس دس ہزاری ایک ڈانسر لیتا ہے گانہ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ پھر ڈانسروں کے ڈریس بھی ہم بناتے ہیں اب مجھے بتائیں نا ہمارے وی کی پیمٹ کہاں گئے پھر ہم نے آنا جانا ہے ہماری گاڑے کے پٹرول آپ تین ہزار کا لگا لیں اگر لاہور سے کچھ رہا ہے یا دو ہزار کا لگا لیں ایک بات چھوٹی سکا رہی ہو تو آپ سوچیں کہ ہماری پیمٹ کہاں جاتی ہے اگر آپ دو لاکھ رویہ پیمٹ ہے اگر آپ کی دو لاکھ رویہ پیمٹ ہے اس میں سے آپ نے ڈریسنگ بھی نکالیں لڑکوں کی گھرچے بھی نکالیں ان کی ڈریسنگ نکالیں سارا کچھ پھر میک اپ مینجو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دو دو اور پھر میک اپ کتنا مہنگا ہو گیا مجھے بتائیں میک اپ سستا ہے یہ لپسٹک مڈورا یہ وہ یہ تو ظاہری بات اتنا مہنگا ہو گیا اب تو عمران خان صاحب نے تو ماشاءاللہ میک اپ مہنگا کر دیا سب کچھ مہنگا کر دیا خان صاحب آپ سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں اور یہ دیکھیں آپ آرٹسٹوں کو تو بہت ہے خان صاحب ہم پر رحم کریں رحم کریں اور پلیز آپ کے سانگ کے اوپر لاکھ روپیہ کا کھرچہ ہے دو لاکھ ہے وہ آر لڑکی نے خود کرنے اپنے کو بلائچ کرنے کے لئے پرڈیوسر نے نہیں ہاتھا کہ اس کے ڈرامے کی بھی پیٹر منٹ ہے وہ تو ایک پانس روپیہ بھی نہیں دے گا اور سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ آپ کو یہ ساری پیمٹ اکٹھی بھی نہیں ملتی لیکن آپ کو سیٹ پر ریڈیو پی پوچھتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈرامے میں کوئی بات ہو جائے ہم شو ایک دو دن نہیں کر رہے یا ڈراما پرڈیوسر کی وجہ سے باند ہو گیا ہمارے ڈانسروں نے ہم سے پوری بھی مٹ لی آبیسلی آپ نے دینی ان کو مطلب ہمارے ختم ہو گیا میکرمارٹ اس کو بھی دینی آپ کو ہم نے سب کو جو ہمارے ساتھ مطلب عملہ کاری ان کو دینے ان کو اپنے دینے بھی ہم نے دینے آگے سے ملے نہ ملے اس میں لحسان ہمارا ہے نا پرڈیوسر کا تو نہیں پرڈیوسر نے تو کہا بارش ہو رہی ہے شو نہیں آج نہیں شو نہیں کرنا اس شو کے پیسے انہوں نے جی اچھا جی پچیس زاریاں دس زاریاں اس حساب سے آپ کے پیسے کارڈ لیے بڑے خرچے ہیں بہت خرچے ہیں آرٹسٹ بیچارہ بس کیا بتائے اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہاو کہ یار بیس دار چھوڑ دو اس پرڈیوسر کو کوئی بات نہیں یا پچاس دار چھوڑ دو جتنے خرچے بتایا چھوڑنے کو دل کرتے ہیں یہ کیاو پیسے چھوڑنے نہیں ہے کیوں چھوڑوں میں نہیں چھوڑ سکتی پیسے بھائی جو مرضی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں جتنے بھی پرڈیوسر حضرات ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خوبصورت کیا خرچے دے کے یا تو وہ ہمارے لڑکے اور وہ کرنی سکتے ہیں وہ یہ کرنی سکتے ہیں اے دو لاکھ میڈم کو دو دو لاکھ اوپر کرچا دو یہ تو ہو سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا اچھا یہ ایک جو سسٹم بنا ہویا ہے کہ 14 ڈیس کا ڈراما 7 ڈیس کا ڈراما یہ کیا مطلب آپ لوگ کے لئے کمفورٹی بل ہوتا ہے اس طرح کام کرنا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ویک جسٹ ون ویک جو ہے نا وہ ہمارے لئے ایزی ہوتا ہے تو باقی یہ سارے یہ لاہور میں چلتا ہے 21 دن کا 16 دن کا اس طرح تو اوٹ ڈرام میں باہر گجراوالا مطلب کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو وہاں پہ حسن اچھا آپ نے زیادہ کام گجراوالا میں کیا آپ کی پہچان وہاں سے ہی بنی بلکہ حسن گجراوالا کے علاوہ آپ کو پاکستان کا کونسا سٹیشن سب سے زیادہ پسند ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پبلک بہت اچھی ہے لوگ بہت اچھے ہیں کام کرنے کا مزات ہے فیصلہ باد اچھا ہے ملتان اور راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی تو موسم کے حسن اچھا ہوتا ہے وہاں پہ پبلک آتی ہے اور آرٹسٹ کو داد بھی اچھی داد ملتی ہے اور آرٹسٹ کو میرے حسن بلائج کرتے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ فیصلہ باد کی پبلک کو ہنسانہ اور ان سے کلیپ لینا بہت مشکل ہے ہاں بہت مشکل ہے لیکن آپ کام کر کے دکھاؤ میں نے تو وہاں پہ دو بار گئی ہوں وہاں پہ تو بڑی مشکل سے فیصلہ باد نہیں جاتی تھی تو ابھی میں ایک ویک پہلے ہی فیصلہ باد سے ہو کے آرہی لیکن وہاں کی پبلک بھی بہت بہت اچھی پبلک ہے وہاں کے آرٹسٹ بہت اچھے وہاں کے آرٹسٹ اچھے فیصلہ باد کے بلکل اچھا خبستر جی آپ زندگی میں سب سے زیادہ کس دن پریشان ہوئی تھی کوئی ایک ایسا دن بہت ایسے دن ہے دو دو بہت بڑے دن ہیں جب میرے ڈیڈی کی دیتھ ہوئی اور میرے بڑے بھائی بڑا بھائی نہیں سوری مطلب جوان تھا ماشاءاللہ آپ کی طرح تو مطلب اس کی دیتھ ہوئی تک دو دن بہت دکھ والے تھے اور آج بھی یاد آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور زندگی کوئی ایسا دن جنہاں بہت خوش ہوئی ہوگی آج میں بڑی خوش ہوں میں نے جب اپنی سسٹر کی شادی ہوئی تو آپ بڑی خوش ہوئی کہ چلیں ایک میری بہت تو اپنی گھر والی ہوگی گھر والی ہوگی یاد یہ بہت زبردست بات اچھا تو کبھی آپ کو کسی نے غلط رستہ بتایا ہے درنگ ڈرائیو کسی رستہ بکھلی رستہ کدھر جاتا ہے تو آگے سے پتہ چلے یہ تو غلط آگئے بہت بڑی مسے کی بات ہم موبائل پر نکالا ہے موبائل والی نہیں غلط بتا یہ نہیں گھونگ 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 وہیں آگئے پھر میں کہا یہ کیا یہ غلط بتا رہی ہے اس سے اچھا ہے کسی سے باہر والے سے پوچھ لو very good اچھا یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ گھونگ گھونگ پہ جا رہیتے ہیں وہ باقی ٹریفی کو پرشان کر رہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غلط نہیں بتائے گی وہ بھی غلط بتا دیتی ہیں بلکل exactly صحیح آپ نے اچھا تو کبھی ایسا چھو ہے کہ آپ نے کسی سے راستہ پوچھنے کی کوشش کی ہو یا سلام مشرق کرنے کی کوشش کی ہو تو اگلے بندے نے یہ سوچتے کہ یہ تو شاید مجھے پرپوز کرنا چاہ رہی لڑکی اس میں کون سی پرپوزنگ والے بات ہوتے نا مجھے بتائیے یہ راستہ آگے سے کسی نے بتائیں کیا ہے ایسا ہیرو ٹائپ نکل کچھ نہیں ہوا کبھی نہیں ہو ایسا میں کیونکہ اکیلی جاتی نہیں باہر ہاں وہ تو آپ نے پہلی بتائے کہ آپ کے ساتھ چار پانچ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ سامنے لگتا ہے جی باجی کیا چاہیے بتائیں وہ سیفٹی کیلئے ضرور نہیں اچھا مجھے ایک اور یہ بابت ہے کہ نیند آپ جب کرتی ہے آرڈس کے لیے جو ڈراما میں مین پرفارمنس کر رہا ہے اس کے اوپر اتنی ٹینشن ہوتی ہے لڑکوں کی ڈریسنگ اپنی ڈریسنگ ایک اچھا اور پھر ایسی سیچویشن میں نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گھنٹے آپ سوئے ہو تو مطلب ایسا ہوتا بھی میں نے فیصلہ ہوتا 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 موسکل لائف آرٹسٹوں کی آرٹسٹوں کو پیار دیا کریں بس میں یہی خوزر آپ کو ہمارے سننے میں آساتھ ہے اور ٹی وی کیلئے بھی آفر ہوئی ہے لیکن ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا نہ فلم کو نہ ٹی وی کو اس کی کیا وجہ ہے میں نے فلم کو تو اس لئے جوائن نہیں کیا کیونکہ میں وہ ہمارے بخیر ہمارا فلم میں کون سا کلچر ہے پنجابی رہ گیا مجھے یہ بتائیں فلمیں تو چل نہیں رہی ہماری مطلب کراچی کی جو ایک دو فلم آئی ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں ہم وہ چلی ہیں اس سے پہلے کون سی اور جو یہ فلمیں بناتے ہیں مجھے نہیں وہ پسند میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں چیپ چیپ سی ڈریسنگ وہ اوبر سی ڈریسنگ بہن گئے تو وہ میں گانے کماندوں میں جا کے گانے کو کماندوں میں جا کیا اور ہیرو صرف ایسی کر رہا ہوں مطلب میں ہیرو کو لک دے رہی تو ہیرو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا دیکھ ہی نہیں رہا تو میں اس طرح کی نہیں چاہتی بس میں میرا دل نہیں مانتا اچھی مووی ہو اچھا رول ہو میں کروں گی اور ٹی وی کے لئے تو اس لئے ریکارڈنگ کرنے کے لئے دس دس گھنٹے ریکارڈنگ پہ لگ جاتے ہیں تو جب آپ سٹیج کر رہے ہو تو میرے ساتھ سے ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر لڑکی کے لئے لڑکی کے لئے تو بہت ہے لڑکے تو خیر ابھی جو ہمارے جتنے بھی ٹی وی آرٹسٹ بیٹھے ہوں ہیں مطلب جو سٹیج پہ کر رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے کیا کرنا ہے اگر وہ ریکارڈنگ سے آئے ہیں سیدھا شو پہ تو وہ سیدھا سیٹ پہ چلے گئے ہیں اب لڑکی نے دو گھنٹے پہلے ریڈی ہونا ہے تو میرے پوری نہیں ہوگی آنکھیں یوں یوں کریں گی تو وہ کیسے ریڈی ہوگی مطلب سیٹ پہ چلی جائے گی سیٹ پہ چلی جائے گی نہیں جا سکتی بلکہ اچھا آپ کو آؤٹ آف کنٹری کے لئے بھی اتنی آفرز ہوئی ہیں دیارے غیر میں بہت سے لوگ بڑی شدت سے آپ کے انتظار کریں گے خوبصورت کیف کب آئیں گی یہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے کیونکہ اب آپ ما شاء اللہ پاکستان کی فیل میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں تھیٹر میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور ایک اچھی لسٹ میں آپ آ چکی ہیں تو لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی جس طرح آپ اگر گجرہ والا ایک سال پرفارم نہیں کریں گے تو پبلک اداس ہو جائے گی نہیں پبلک اداس نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتی ہوں یہ دنیا وہ پنجابی دی گالے چاردے سورج سلام ہے کل کو کوئی اور خوبصورت آ جائے گی یہ تو آپ نے ویسے بہت اچھی بات کی کہ کل کو یہ ہوتا ہے یار لوگ پھر بھی سوچتے کہ کہاں چلے گی لوگ نہیں سوچتے لوگ نہیں سوچتے یار میں تو سوچتا ہوں آپ سوچتے ہیں لیکن میں بات اوبرال بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں رانی مکرگی یہاں پہ بہت ساری سٹاریں چلی گئی ہیں کون سوچتا ہے رانی مکرگی کوئی نہیں پوچھتا مانولا صاحب چلے گئے ہیں کون سوچتا ہے بتائیں مجھے صحیح کیا رہی ہے ببو براہ صاحب چلے گئے ہیں کون سوچتا ہے صحیح بات کوئی سوچتا ہے کوئی نہیں ہاں کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے وقتی طور پر سب کہیں یوہو یا نرگیس گئی چھوڑ گئی دیدار چلی گئی چھوڑ گئی ہینہ شاہین چلی گئی بہت سے لوگ چلے گئے چھوٹی سٹاریں تھی وہ نہیں چھوٹی سٹاریں تھی جب وہ چلی گئی ہیں تو کوئی نہیں سوچتا تو ہمیں کون سوچے گا یہ تو میں بڑی گال پنجابی دی کیتی کہ چاٹ دے سورج سلام سلام علیکم خوبصورا جی سامنے یا تو ٹھیک ہے نہیں تو بائے 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 شو بیز جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یہ لائٹنگ کی دنیا ہے بس یہ یہاں تک ہے ہے نا گلائمر نشاہ ہے یہ نشاہ ہے کلیب کٹن جیسے سیٹی ہیں جلوہ بہت اچھی مووی ہے ہاں یہیس 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 وہ اپنگاروں کے لیے وہی ہے یہ سیل سانا بلکل فیشن مووی بھی ایک آئی تھی ان کی پرینکہ چپڑا کی بڑا ہے وہی وہی بہت اچھی بہت زبردس مووی کی یہ یہ دنیا بس اور اچھا خبصورا جی آپ نے زندگی میں ایسا کچھ سوچ رکھا ہے کہ آپ نے زندگی میں ایسا کچھ سوچ رکھا ہے کہ آپ کوئی فیوچر اپنا آپ ایسا پروڈیوسر بھی آگے کام کریں گی اپنا چیپ میں میں نے ایسا پروڈیوسر کام کیا ہوا ہے کر چکی ہوئی ہے اچھا ہاں میں جب آئی تھی ایک تو اللہ کا لاکلہ شکر ہے مطلب جو لڑکیاں جیسے آپ کہتے ہو کہ ابھی نیو آنا چاہ رہی ہیں تو وہ بچاری آتی ہیں پہلے انٹری کرتی ہیں پھر اس کو جا کے پروڈیوسر کہیں گانا دیتا ہے جی جی تو وہ گانے تک پہلے گانے تک پہلے سوم تک وہ پہنچتی ہیں تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے اپنی پڑکشن سے بھی کیا اور میں نے مین پہ ہی کیا تو سٹارٹنگ میں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مخالفے شروع ہوتی گی ہوتی گی پھر مجھے سمجھایا گیا کہ آپ کی مخالفے جتنی ہوگی اتنا ہی آپ انشاءاللہ ہی ٹھونگی تو پھر میں نے اپنی سوچ پہلے مجھے برا لگنا کہ یہ بندہ میرے بارے میں کیوں ایسا بول رہا ہے پھر میں نے اس کو مجھے وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا اب مجھے اچھا لگتا ہے کوئی میرے بارے میں بولتا ہے تو مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کیونکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ چاری تھی کہ پرڈیکشن کی بات جو ہے وہ میں نے کی ہے پچھلے سال ہی میں نے دو چار ماہ جو ہے پنجاب تھیٹر گجرانوالا میں وہ کنٹینیو میری ڈیٹے تھی اس کے علاوہ روکسی پہ میری ڈیٹے ہوئی ہیں اور میں نے بہت ساری ڈیٹیں کی اور بہت سارے نقصان بھی کروائے اب میں نے قسم کھائی ہے کہ اب کوئی ڈیٹ نہیں کرنی ایسے ایکٹر کام کرنے کیونکہ جو ایکٹر ہوتا ہے وہ پڑکشن نہیں کرتا اس کے لئے یہ سب کچھ فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک آجت بن چکی اس کی ایک ٹیم ٹیبل بن چکی میں نے آنا ہے سینسر دکھانی ہے کام کرنا ہے رات کو نو بجے پوچھنے جس اپنے پیسے لو پیمٹ لو اور اپنا کام کرو مطلب جب آپ پیمٹ بانٹتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ میں کیا کیونکہ شاید کچھ آرٹسٹوں کے ساتھ یا کچھ ایکٹروں کے ساتھ پڑیوسر ٹھیک کرتے ہیں کہ میں ابھی سانگ کرنے کے لئے جاریوں میں سانگ سے باہر بھی نہیں آئی تو ایکٹر باہر کہہ رہے میڈم پہلے ہمیں ملنے میں اس کے پیسے دے دیں پیسے دے دیں تو بھئی میں فری تو ہو جاؤں میں نے ان چیزوں کی وجہ سے میں نے کہا بس کٹ آف کر دیا آپ ٹینسن میں آئی ہیں ابھی گانہ ختم نہیں اپنا کام پہ فوکس ہی ختم ہو گیا ختم ہو گیا بالکل میں نے کہا میں نہیں کر یہ نہیں کر سکتی اچھا دوسری بات یہ کہ خبصرہ جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنسل جو ہے وہ آپ لوگوں کو بین کر دیتی ہے کسی کو چھ مہینے کے لئے کسی کو ایک مہینے کے لئے کسی کو ایک ہفتے کے لئے اللہ معاف کرے مجھے تو نہیں کبھی کسی نے بین کیا فارن کر دیتے ہیں وہ بھی کوئی مسٹیک ہو جائے تو کبھی نہ کبھی تو وہ بان کر دیتے ہیں تو میں اس وارننگ پہ جو ہے وہ پھر میں عمل کر دیوں کہ اللہ نہ کرے کیسی کوئی نوپت آئے کہ میں بین مجھے آپ مسٹیک سے دوری رہتی ہیں ہاں ہنٹرٹ ہنٹین پرسنٹ کوشش کر دی اچھا یہ جو تھیٹر کی لڑکی ہیں ان کے پیچھے بندماشوں کی ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے نہیں میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں ماں کی دعائیں ہیں بہت اچھے اچھا میں ایک نام لوں گا کوئی سا بھی آپ نے ہاں جب کب اگر مگر کیونکہ but that's why یہ کوئی لفظ یوز نہیں کرنا ڈریکٹ آپ نے ان کے بارے میں جو دل میں آگا کہہ دینا ہے پکی بات ہے جی پکی بات ہے فوراں کہہ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے سب سے پہرے میں نام لوں گا جناب عاصف علی زرداری صاحب I don't know میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کچھ نہیں کہنا چاہتی آپ what's about Noah Sharif میں نہیں بولوں گی کچھ بھی no comments no comments میں سیاسی لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی نہیں بولنا چاہتی بولنا تو پڑے گا کیا بولوں میں جو دل میں آتا ہے I love you بول دیں I love you بول دیں I hate you بول دیں I miss you بول دیں یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتی پارٹی بن جاتی ہے نا آرٹسٹ نہیں بول سکتا نا آرٹسٹ نہیں بول سکتا سمجھا گے کیوں مطلب لوگ باتیں پرشاند کرتے یا آپ نے مارے بارے میں شکریہ بولا نہیں لوگ تو نہیں کرتے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی وارڈ سکول اچھا نرگیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے well and good well and good what's about خوشبو اچھی ہیں اچھی ہیں نیدہ چودری good آفرین خان وہ بھی اچھی ہے آفرین پری وہ بہت اچھی ہے خوبصورت کیف وہ تو میں ہوں وہ تو میں ہوں what's about زفری خان very good artist my favorite what's about ناسر چنیوٹی very good artist what's about احسن خان good فیصل قریشی very good ریمو good فہد مستفا very good سبا کمر very good very good what's about شیخ رشید صاحب don't know I don't know شرمال آگے مجھے بہت سامنے سینڈ نظر آگیا کچھ نہیں no comments اچھا جب آپ اداس ہوتی ہیں کہ تنہا ہوتی ہیں کھیلیتی کیا کرتی ہیں فلم لیکھتی ہیں سو جاتی ہیں یا کہ ڈرائیو پہ نکل جاتی ہیں میں جب تنہا ہوتی ہوں بول ہوتی ہوں میں ہاں مووی دیکھ لیتی ہوں موبائل پہ یا مطلب اینڈی پہ بس بس اچھا یہ میں آپ سے ایک دو چھوٹی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکے کوئی ایسا آرڈسٹ جس کی آپ ڈیم کریزی فین ہوں جس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں کون ہے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں سے آپ کو جو پسند ہے میں بہت سارے فین ہیں آج کل وہ آرٹرول کی جو ہیرو ہیں ان کی لیکن میں اس کی بہت بڑی فین لڑکے کی یا لڑکی کی لڑکے کی لڑکی کی بھی لڑکی بھی اچھی ہے لیکن لڑکے کی اور ایک چوز میں ترگت کا رول کر رہا ہے وہ ترگت ہاں اور ایک آرٹرول کا ایک ترگت ہے ایک آرٹرول ہے اور ایک بومسی بومسن ہے ٹھیک ہے یہ تینوں یہ مین ہے ان تینوں کی بہت بڑی فین آرٹرول کی تو بہت بڑی فین اور میں چاہتی ہوں میں ایک بار جا کے مل کے آنے چاہتے ہیں وہ آرے ہیں پاکستان آپ کو پتے ہیں تو جب وہ آئے ہیں مجھے ضرور بلا اور آب اسلام آدم میں نے ہو بیری گوڈ کیونکہ ان کی یہاں پہ ایک سوسائیٹی ہے بلو ورلڈ سیڈی کے نام سے ہاؤسنگ سکیم ہے ان کے ساتھ ان کا کونٹریکٹ ہو چکا ہے اور وہ برینڈ امیسٹر ہے اس کے تو اس میں سے میں لائف میں کبھی کسی کی فین نہیں ہوئی فین نہیں ہوئی برا نہیں کہہ سکتا نہیں میں ایکٹر کی بات ہی کر رہا کوئی بھی ایسا بتا جو آپ کہے یار یہ مجھے بہت برا لگتا ہے کوئی بھی نام لے جو جس کو کہتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ میں نیوز کا بتا سکتی کیا میں کیسے نام لو کوئی بھی ایک یار اچھا میں میرے سے پوچھے نا یار آپ کو کون برا لگتا ہے میں کہتا ہوں یار مجھے نا منافق نہیں مجھے یار مجھے نا یہ مریب نواز بہت دوری لگتی ہے میں یہ کہوں گے کہ منافق انسان کوئی بھی ہوگا تو مجھے برا لگے گا برا لگے گا آپ کو کیف جی آپ کے ساتھ گفشت لگا رہے بڑا مزا یا تینکیو سو مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے لیے نہیں ہوتا لیکن آپ نے ہمارے لیے ٹائم نہیں کر رہا یہ آپ کی محبت ہے آپ کی مہربانی ہے اور ہماری خواہش رہے گی کہ ہم دوبارہ بھی آپ کا انٹرویو کریں آپ کوئی بھی میسیج دینا چاہیں گی ویورز کو میں سے یہی دینا چاہوں گے کہ ان کے چینل کو بہت زیادہ سکسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بہت سپورٹ کریں بہت مینٹی ہے ہمارے یہ آرٹسٹ جو ہیں اور مارڈل بھی ہے ماشاءاللہ تو سچ میں یہ اوورال انسان بھی بہت اچھے ہیں تو میں ان کو ہی سپورٹ کرنا چاہوں گے اور میں چاہوں گے کہ آپ سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب ان کو سپورٹ کریں ان کے چینل کو بہت مینٹی آرٹسٹ ہیں ہمارے تینکیو سو مچ ویورز اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی سجیشن ہے یا کوئی سجیشن ہے آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اپنے ہوست اپنے دوستر ریسے اجازت دیجئے اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ نکے والوں